ان قربانیوں میں ان مسلمانوں کی قربانیوں میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا علماء کا بہت بڑا کردار تھا یہ نممکن ہے کہ مسلمان معاشرہ ترقی کرے یا مسلمان معاشرہ کوئی بھی کام کرے اور اس معاشرے میں علماء کا کردار نہ ہو اس معاشرے میں علماء کا کردار نہ ہو یہ نممکن ہے مسلمانوں کے لیڈر ہمیشہ مسلمان علماء رہے ہیں علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی بقا جو ہے وہ باقی رہتی ہے اگر علماء قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالی علم کو اٹھا لیں گے کس صورت میں علم کو اٹھائیں گے علماء کی صورت میں علم کو اٹھائیں گے علماء کی صورت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب علماء اس دنیا سے جانا شروع کر دیں گے پھر مسلمانوں کے اندر سے علم چلا جائے گا لیکن آج بدنصیبی سے آج اس دن کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو علماء کی قربانیاں بیان کرنا بڑے دور کی بات ہے بلکہ علماء کے کردار کو داغدار کیا جاتا ہے کہ علماء نے اس کام میں پاکستان بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ ایک بہت بڑا پروپاگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے جس کا مقصد محض صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو عام مسلمانوں کو علماء سے دور کیا جائے کہ دیکھیں جی پاکستان کے محب وطن محب وطن جو ہیں وہ یہ علماء نہیں ہیں وہ علماء نہیں ہیں یہ بہت بڑا ایک پروپاگنڈا پھیلایا جاتا ہے تو تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بے شمار علماء جو ہیں بے شمار علماء وہ قربانیاں ان کی ملتی ہیں حتیٰ کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی کہ یہ انیس سو سنتالیس چودہ کس انیس سو سنتالیس میں جو آزادی ملی یہ یوں نہ ملی کہ ایک رات میں مسلمان جو تھے انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور اگلے دن دوڑ اٹھے اور آزاد ہو گئے ایسا نہیں تھا بلکہ سینکڑوں سال کی اس کے اندر محنت تھی سینکڑوں سال کی ذہن سازی تھی اور سینکڑوں سال سے اس کے لئے قربانیاں مسلمان دے رہے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا کیونکہ علماء نے مسلمانوں کو جہاد کی راہ دی تھی کہ آزادی حاصل کرو کفار کے چنگل سے نکلو تو علماء کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا اور علماء کو سر عام فانسیاں دی گئی اور علماء کو جب شہید کیا گیا تو ایک شہادت یہ ہے کہ اس کو فانسی دے دو ایک شہادت یہ ہے اس کو گولی مار دو ٹھیک بے شہید ہو گیا لیکن خوف و حراس پیدا کرنے کے لئے خاص طور پر صرف علماء کو کیا کیا گیا توپوں کے بالکل سامنے کھڑا کیا گیا توپوں کے بالکل سامنے کھڑا کر کے توپیں چلائی گئیں تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کو کہ اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو ہمارا حشر یہ ہوگا لیکن علماء نے اپنی جد و جہاد نہ چھوڑی لیکن تھوڑا سا پہنترہ بدلا طریقہ کار بدلا طریقہ کار بدلا اور ایک الگ ریاست کے لئے کوششیں شروع کر دیں ایک الگ ریاست کے لئے کوششیں شروع کر دیں قائد عظم محمد علی جنہ رحمہ اللہ تعالی علماء کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے آج ہمارا سیکولرزم جو طبقہ ہے وہ علماء سے بیزار ہے ورنہ قائد عظم بلکل علماء سے بیزار نہ تھے قائد عظم بلکل بھی علماء سے بیزار نہ تھے بلکہ وہ علماء اکرام کے ساتھ مشاورت میں اور رابطے میں رہتے تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی یہ وہ اہم شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر نمائع کردار ادا کیا نمائع کردار ادا کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں ہندووں کے اندر خسلتیں دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ دہی کریں گے لہٰذا میری یہ چاہت ہے کہ مسلمانوں کے لئے الگ ریاست قائم کی جائے جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں نہ کہ باجے بجا سکیں چنانچہ جب بنگال اور سرحد میں فرنڈم کے الیکشن ہوئے جب آزادی کے تو قائد اعظم محمد علی جنہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی کو خط لکھا اور پیغام بھیجوایا کہ یہ وہ علاقے ہیں بنگال اور سرحد کے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کانگریس سے زیادہ مائل ہیں مسلمان بھی کانگریس کی طرف زیادہ مائل ہیں تو آپ اپنا کوئی خصوصی شاگرد یا اپنے وسیلے کے ساتھ کسی بندے کو بھیجیں جو ان پر جا کر محنت کرے اور ان کو بتائے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے اگر پاکستان ہم مسلمانوں نے حاصل کر لیا تو مسلمان ترقی کریں گے اور مسلمان جو ہے آزادی کے ساتھ اسلام پر پیرامد ہوں گے اسلام کی پیروی کر سکیں گے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں گے چنانچہ حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دو عظیم شاگردوں کو جن میں ان کے دونوں بھانجے حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کو بھیجا بنگال کی طرف اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کو بھیجا سرحد کی طرف اب یہ دونوں وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے حامی نہیں ہیں بلکہ مسلمان کانگرس کے ساتھ دے رہے ہیں مسلمان کانگرس کا ساتھ دے رہے ہیں اب اندازہ لگائیں اس قدر بڑا علاقہ اور وہاں پر یہ دو علامہ جا رہے ہیں دو علامہ لیکن یہ وہ علامہ ہیں جن کے ساتھ جن کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں ہیں اب ان کو بھیجا گیا ذہن سازی کرنے کے لئے اور پیچھے فرمان کس کا ہے پیچھے پیغام کس کا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا کہ آپ یہاں پر اپنے کسی شاگرد کو بھیجیں یا اپنے وسیلے سے کسی کو بھیجیں جو مسلمانوں کی جا کے ذہن سازی کرے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو سرحد میں بھیجا اور علامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کو بنگال میں بھیجا انہوں نے گھر گھر جا کر مسلمانوں سے ملاقاتیں کی گھر گھر جا کر مسلمانوں سے ملاقاتیں کی جس طرح آج ہم اس بات کو بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح ووٹرز جو ہیں جب ایم این اے ایم پی ایز جب ان کے الیکشنز قریب آتے ہیں تو گھر گھر آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن ان میں بھی اتنی وساط نہیں ہوتی کہ ہر بندے کے گھر جا سکیں لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ ان علامہ نے مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے گھروں کو دھونڈ دھونڈ کر ان کے گھر گھر جا کر ان سے ملاقاتیں کی اور ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا پاکستان کا مقصد اجاگر کرنا تھا کہ بھائی ہم جو پاکستان سٹیٹ بنا رہے ہیں یہ اسلامی سٹیٹ ہوگی یہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا تو خدارہ خدارہ پاکستان بننے کی طرف آئیں پاکستان بنانے کے حامی ہوں چنانچہ جب الیکشنز ہوئے جب الیکشنز ہوئے تو یہ وہ دو علاقے تھے جہاں پر قید عظم محمد علی جنہ کو لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے مخالفین ہیں اور کانگریس کو سو فیصد یقین تھا کہ صوبہ سرحد جو ہے یہ کبھی بھی پاکستان کا حامی نہیں ہوگا کبھی بھی پاکستان کا حامی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر کمیونسٹ جو تھے ان کی حکومت تھی وہ لوگ زیادہ تھے اور انہوں نے ذہن سازی کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے ساتھ نہیں دیں گے بلکہ کانگریس کا ساتھ دیں گے لیکن دیکھیں آپ علماء کی محبت اور علماء کی علماء کی محنت کہ جب الیکشن ہوئے تو بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے لوگوں نے پاکستان کے لئے ووٹ دیا اور یہ حصے جو ہیں پاکستان میں شامل ہوئے یہی وجہ ہے کہ بنگال کو مشرقی پاکستان کہا گیا اور صوبہ سرحد جو ہے یہ مغربی پاکستان میں شامل ہو گیا وہ بعد کی بات ہے بعد کے حکمرانوں نے آ کر اپنی کتاہیوں کے وجہ سے بنگال یعنی مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش میں بدل ڈالا اور پاکستان کے ایک حصے کو توڑ ڈالا وہ ایک الگ تاریخ ہے اب جب پاکستان کے یہ حصے پاکستان بن گیا اور پاکستان کے یہ حصے جو ہیں پاکستان میں شامل ہو گئے اب قائد عظم محمد علی جنہ رحم اللہ تعالی یہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج سیکلر لوگ جو علماء سے بیزار لوگ جو اسلام سے بیزار لوگ جو دین سے بیزار لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء پاکستان بنانے کے خلاف تھے علماء پاکستان بنانے کے خلاف تھے ایسا ہرگز نہ تھا یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جب پرچم کشائی کی باری آئی جب پرچم کشائی کی باری آئی اور قائد عظم محمد علی جنہ نے پرچم کشائی کے بارے میں جب پرچم کشائی کی تقریب رونما ہوئی اب وہاں پر لیاکت علی خان قائد عظم رحم اللہ تعالی خود اور دیگر اکابرین اور دیگر رہنما موجود تھے جو اس تحریک پاکستانی تحریک میں وہاں پر سر فہرست تھے سب رہنما وہاں پر موجود ہیں لیکن اندازہ لگائیں قائد عظم محمد علی جنہ نے جب سب سے پہلا پرچم پاکستانی لہرانہ تھا تو وہ کس کو دیا تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ قائد عظم رحم اللہ تعالی نے فرمایا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی سے کہ میری یہ خواہش ہے میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کا جو پہلا پرچم کشائی کی جائے پاکستان کے پرچم کی جو پہلی پرچم کشائی کی جائے وہ آپ کے دست مبارک سے کی جائے کیونکہ یہ جو سوبہ جو بنگال جو سوبہ سرحد جو یہ شامل ہوا یہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہوا اور پاکستان کا جو پہلا پرچم لہرائیا گیا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرائیا اگر علامہ پاکستان کے خلاف تھے تو یہ پھر ڈاکٹر یہ قائد عظم محمد علی جنہ کیوں پاکستان کا پہلا پرچم دو ہیں وہ علامہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور پھر کیوں قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھایا جائے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ پڑھائیں